بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل میں آپ کو ساری خبریں دینے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے کے اندر وہ سازش ناکام ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ کا نو رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے تو آج ایک بر تو یوں لگا جیسے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے اور الیکشن بھی خواب بن گئے ہیں لیکن فی الحال اللہ کا شکر یہ ہے کہ چیف جسس عمر عطا بندیال نے پلٹ کر جنہوں نے آج دجز کے درمیان پھوٹ ڈلوائی آج جنہوں نے پاکستان کے آئین پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف سازش کی ان کو نہ صرف گردن سے پکڑا ہے بلکہ مو توڑ جواب دے کے آج انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی میں آپ کو صرف ایک انکر کا تجزیہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے مہر بخاری صاحب نے آج لکھا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ دوستوں نے آج اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف دنیادی طور پر بغاوت کر دی ہے یا ان کی پیٹ میں چھرا گھومپا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کچھ ججز جو ہیں وہ الگ ہو گئے نو ججز میں سے چار جو ہیں وہ ججز الگ ہوئے جس میں ایک تو جسٹس اجازل احسن صاحب جو ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب انہوں نے خود سے الگ کر لیا یہ بہت بڑی بات تھی بڑی بات یہ تھی کہ دو اور ججز بھی گئے جس کے اندر ایک تو جسٹس یا یا فریدی تھے اور دوسرے جسٹس جو اتر من اللہ صاحب ہیں وہ بھی الگ ہو گئے ہیں اب جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نکوی کے الگ ہونے کے بعد آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم خیال ججز کا بینچ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے جن کے اوپر آپ کو اتراز تھا آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ججز بینچ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے یہ بینچ کا حصہ نہیں ہے پہلا مرلا دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے عدالت سے یہ استعداہ کی کہ جناب علی وہ فل کوٹ بنا دیں عدالت نے فل کوٹ کی استعداہ مسترد کر دی ہے یہ دوسرا معاملہ آیا ہے جب پی ڈی ایم کو مسلسل اس قسم کی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو یاد ہوگا جب چودری پرویز علائی اور حمزہ شہباز کا کیس تھا اس وقت بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل کوٹ بنا دیں عدالت نے اس وقت بھی مسترد کر دی ہے اور عدالت نے اب بھی مسترد کر دی ہے آج پی ڈی ایم مجموعی طور پہ اور طاقتور جو ہیں وہ نہ صرف چکرا کے رہ گئے ہیں ان کی چالے ناکام ہو گئی ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے گیم کرنے کی کوسس کی جاری تھی حیران کن طور پہ ججز میں جو اختلاف رائے ہیں وہی بینچ کا حسن ہوتا ہے اور اختلاف کا فیصلہ جو آتا ہے عام طور پہ لیکن جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن آج پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ججز اس میں سے کہہ رہے ہیں ہماری رائے چکے مختلف ہے تو ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ عدالت نے آج بڑے واضح انداز میں بتایا کہ اب ساری باتیں اسیملیوں ویبلیوں والی ختم ہو گئیں صرف دو سوال عدالت نے آج کہا ہے کہ ہم یہ تحق کریں گے پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں پہلی بات دوسرا الیکشن کا اعلان کس نے کرنا ہے اور عدالت نے اس حوالے سے آج ہی گورنر خیبر پختونخواہ کے سیکٹری کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے اور ان کا چلیں باقی بات ہے تو ٹھیک ہے جب گورنر خیبر پختونخواہ نے اسیملی تحلیل کر دی دستخط کر دیئے تو اس کے بعد جنابیاری آپ نے تاریخ بھی دینی تھی آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی پھر پشاور ہائی کورٹ سے پوچھا آپ بتائیں یہ اتنے دن آپ کو کوئی دیوانی کا مقدمہ تھا جو آپ نے اتنا ٹائم لیا تو اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو سماعت کوئی ڈیڑھ بجے شروع ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ چار ججز الگ ہوئے تو بنچ ٹوٹ جاتا اور یہ معاملہ لٹک جاتا لیکن جسٹس بندیال نے آج دلے رانہ فیصلہ کیا ہے آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح نواز شریف دور میں پہلے ہوا تھا جسٹس بندیال نے میں کہتا ہوں ڈٹ کے اس کو ناکام بنا دیا ان کا ٹھیک ہے چار ججز الگ باقی پانچ ججز تو سماعت کریں گے اور چار بجے پھر وقف آیا وقفے کے بعد سماعت پھر ہوئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا باقی چیزیں بتانے کی میں ابھی نماک صاحب کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آئین گورنر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اور اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخہ نے اسیملی تحلیل کی انہیں انتخابات کی تاریخ دینا تھی جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین خود کہتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے جس پہ اگلی بات کی جب آپ تاریخ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا جسٹس مونی بختر نے کہا جب گورنر نے تاریخ نہیں دی تو صدر کے پاس دیفولٹ پاور آگئی کہ وہ الیکشن کا تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں پھر جسٹس مونی بختر نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا یہ بھی تو ہے کہ پنجاب کی حد تک صدر پاکستان نے جو تاریخ کا اعلان کیا وہ ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نو اپریل والی بات جو ہے اور پھر عدالت نے ایک اور بات جو ڈیلینگ ٹیکٹک کے طور کے اوپر ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹک جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اور اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ لٹک جائے انہوں نے کہا جی ہم کل نو بجے بیٹھیں گے اور اس معاملے کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے تو ان کے لیے تو بڑا تکلیف اور بڑا پریشانی والا دن ہے یہ کیسے ہو گیا اور تو اب جسٹس مونی بختر صاحب نے کہہ دیا کہ جب گورنر تاریخ نہیں دے گا تو پھر صدر تو تاریخ دے گا اس کے پاس تو ڈیفورٹ کی پاور ہے اور چیف جسٹس نے کہا ہم صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے گا کون اور چیف جسٹس نے کہا کہ آج تاکہ ایسا نہیں ہوا کہ دہشتگردی کی وجہ سے انتخابات مکمل ہو جائیں اور پھر الیکشن کمیشن والوں نے کہا جی سملی مدت مکمل کرے تو صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں جس پہ علی زفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اگر اس طرح سے بات کرنی ہے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کہ جناب کوئی بھی نہیں تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دس سال جو ہے وہ الیکشن کو تاخیر کا اعلان کر دیں اس طرح سے معاملہ نہیں ہو سکتا لیکن دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کرفیو لگ جائے سلاب وغیرہ آ جائے تو کیا انتخابات کی تاریخ بڑھ سکتی ہے اب یہ وہ اہم معاملات ہیں جو وہاں پہ چل رہے ہیں لیکن تحریک انصاف نے جو اس طرح پانچ ججز ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور فواہ چوری صاحب نے عدالت سے نکل کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا نو میں سے پانچ ججز رہ گئی ہیں پوری قوم کو ان کو اعتماد ہے ان پر اعتماد ہے سپریم کورٹ میں پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی سپریم کورٹ کے خلاف نون لیگ کی طرف سے موہم کی مضمت کرتا ہوں اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ عدالت جو بات کر رہی ہے وہ اس حوالے سے تو تیشلہ بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے جسٹس مندوخیل نے پوچھا جی کیا ہر حال میں الیکشن کروانا لازمی ہے اور دوسری جانب جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ دیا ہے گورنر اسمبلی تحلیل کر کے تاریخ نہ دے تو عدالت حکم دے سکتی ہے اور اس وقت شور یہ مچا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کل اس مقدمے کو نمتانا ہے ارجنسی اف میٹر باقی تمام سوالات فیلال روک دیے گئے ہیں وہ جسٹس اتر من اللہ صاحب جو ساری باتیں کر رہے تھے فیلحال صرف یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینا ہے تو ان کی ساری چالے ناکام ہو گئی ہیں امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ کل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گی اور اس کے علاوہ تیرہ اپریل کو نوے دن کی مدت ختم ہو رہی ہے اب یہ اس وقت کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور اس کے بعد صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا کس طرف جائیں کیونکہ عدالت بڑے کھلے ڈلے سوال پوچھ رہی ہے اور عدالت جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ان کی بحیث تھی ادھر پسالیں ادھر پسالیں اب کس پہ اتراز کریں گے اب اجازل حسن صاحب بھی نہیں ہے مزاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی نہیں ہے اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے جسٹس مریبختر صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے ہم پہلے دن صاحب کو بتا رہے ہیں کہ امن و مان ٹھیک ہے سب صورتحال ہے اچھا کرکٹ ہو سکتی ہے انتخابات نہیں ہو سکتے یہ نہیں چلے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کیس ان کا بہت کمزور ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن ایکٹ کرے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو الیکشن کمیشن راضی ہو لیکن وسائل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بیرسٹر علی زفر نے کہا اس کا مطلب ہے پھر دس سال الیکشن ہی نہ ہو تو یہ بہانے نہیں بن سکتے اس وقت جو ان کی پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سپریم کورٹ بڑے واضح انداز کے اندر آگے بڑھ رہی ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے یہ ٹیگ لگے گا کہ کس نے پاکستان کی عوام کا حق مارا کس نے الیکشن ڈیلے کیا اب اتر من اللہ صاحب جو ہے قابل اطرام ہے بہت زیادہ انہوں نے اس رات عدالت کھولی تھی ایک بار پھر آئین کے سربلندی کا معاملہ آیا اتر من اللہ صاحب نے پھر اقرید برقرار رکھیا چلے پاکستان کی عوام تو دیکھیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ